کہہیہ کی اگر صدارت کسی کے پاس ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے پوری کائنات کی اگر ریاست اللہ نے کسی کو دیئے تو اسے نبی کریم کہا جاتا ہے وہ نبی کریم وہ محبوب کبریہ جسے دیکھ کر اللہ سمجھ میں آتا ہو اللہ نے اپنے وجود پر جو دلائل قائم کیے ہیں ان میں درجیں ہیں ان میں کیفیتیں ہیں ان کی حیثیتیں ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں جیسے سمجھنے والا مختلف ایسے دلیل بھی مختلف جیسے فہم اور سوچ کا انداز بدلہ ہوگا ایسے ہی اسے دلیل بھی مختلف دی جائے گی میں اگر اس بات کو اس جملے میں کہہ دوں کہ ساری کائنات کے لیے دلیلِ وجودِ پروردگار انبیاء کرام کی ذات تو نبیوں کے لیے دلیلِ الٰہی محمدِ مصطفیٰ کی ذات سلوات بھیجے محمد و آرہم انبیاء کرام اگر اللہ کو سمجھنا چاہیں اور ایک درجہ آگے بڑھنا چاہیں تو انہیں محمدِ مصطفیٰ سے اللہ سمجھنا ہوگا لہذا اللہ نے اس ذات کو دلیل نہیں کہا قَدْ جَاعَكُمْ بُرْحَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَانْدَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللہ نے نبی کی ذات کو پورے وجود کو برہان توحید قرار دیا ہے دیکھئے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں بیماروں کو شفاہ دے رہے ہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے جو اجدہ بن جاتا ہے جو دریا میں رستہ بنا لیتا ہے جو پتھر سے چشمہ نکال لیتا ہے یہ دلیلِ وجودِ پروردگار حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آنے والا عصا لیکن آج وہ عصا اگر موجود بھی ہو تو کتنا ہی اسے دریا پر مارے کوئی رستہ نہیں بنے گا آج اگر وہ عصا موجود بھی ہو تو کتنا ہی اسے کسی پتھر پر مارے چشمہ نہیں نکلے گا وہ معجزہ تھا ختم ہو گیا وہ ایک وقت تک محدود معجزہ لیکن جس ذات کو اللہ نے خیامت تک کے لیے معجزہ بنایا جس کی پوری ذات کو برحان قرار دیا جو برحانِ توحید ہے تو وہ جو چاہوں گا میں محترم سننے والوں سے فرق ہے بہت موٹا سا نبی کی مکمل ذات برحانِ توحید برحانِ قدرتِ الٰہیہ کیسے سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے تو نبی کی ذات سے قدرتِ الٰہیہ کا جلوہ دکھائی دے گا برحانِ ربوبیتِ الٰہیہ اللہ کی ربوبیت کی برحان نبی کی ذات برحانِ رزاقیتِ قبریہ خود نبی کی ذات جس کی پوری ذات معجزہ ہو ایک مجلس میں مجھے محراج پر کچھ گفتوک کرنی ہے وہ وہاں شیر کہنے کا بیان کرنے کا تھا یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ جب نبی محراج پر گئے تو شاعر نے خلم اٹھا کر کہا ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر تیری ساری زندگی محراج ہی محراج ہے لہذا نبی کی مکمل ذات معجزہ نبی کی چال معجزہ تب جو چاہوں گا جنگلوں پر نبی کا بال معجزہ نبی کا ڈھنگ معجزہ نبی کا رنگ معجزہ نبی کا لیٹنا معجزہ نبی کا چلنا معجزہ نبی کا مسکرانا معجزہ نبی کا غصہ کھانا معجزہ نبی اگر ایک ایک لمحے پر نبی کے غور کیا جائے تو نبی کی پوری زندگی کا ایک لمحہ معجزہ ہے سرکار سو رہے ہیں جب سو کر اٹھے تو حضرتِ حائشہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے یہ ہوا اور وہ ہوا حضرت نے فرمایا میں بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد سرکار نے بتانا شروع کیا کہ اس کے بعد یہ ہوا پھر یہ بات ہوئی پھر وہ بات ہوئی یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے یہ جاگ رہے تھے نبی نے فرمایا ہمارا سونا اور جاگنا برابر ہے جس کا سونا جس کا جاگنا یہ تو امام جو نبی کا جانشین ہے اس کی صفت ہے جو امام کی جگہ پر نبی کی جگہ پر بیٹھے گا اس کی صفت ہے کہ امام جیسے آگے دیکھتا ہے اسے پیچھے دیکھتا ہے تو جو نبی کی جگہ کر بیٹھے اسے اللہ یہ اجازتہ کرے کہ وہ آگے بھی ایسے ہی دیکھتا ہو جیسے پیچھے دیکھتا ہو تو خود نبی کی عظمت زید کیا ہوگی خود نبی مکرم کی رویت کا مقام کیا ہوگا نبی کا ہر رنگ ہر انگ ہر دھنگ نبی کا موجزہ ہی موجزہ اور عزید آنے گرامی میں نے ایک جملہ کہا میں چاہ رہا ہوں آپ کی محترم سماتوں کے حوالے عزمتیں فضیلتیں نبی مکرم کے حوالے سے ایک بات کہتا ہو آگے بڑھوں اور وہ یہ کہ نبی کا بال بھی موجزہ بھئی دیکھئے ناخون تو وہ جو چاہوں گا آپ کی سماتیں مجھے بھرپور چاہیے ناخون اور بال یہ بدن کا وہ حصہ ہے جو بے جان ہے تب ہی تو ہم کاٹ کے پھیک دیتے ہیں اور ہم اپنے بالوں کو بھی نہیں پیچھان پاتے اگر ہمارے بدن سے جدہ ہو جائیں تو ہم اپنے ناخونوں کو بھی نہیں پیچھان پائیں گے یہ بے جان ہے ایک چیز جسے بدن میں اضافہ ہو جانے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے معمون الرشید کا زمانہ ایک شخص آٹھ بال لے کر آیا کہ یہ پیغمبر کے بال ہے لے لو اور مجھے انام دے دو آٹھ بال اس نے بلالیا میرے مولا امام رضا علیہ السلام امام کا قیام دربار ہی کے اندر ہے امام کا قیام دربار سے متصل مسجد کے اندر ہے کہا حضور یہ بال لے کر آیا یہ پیسے چاہتا ہے میں اسے رخم دینے کو تیار ہوں جتنے مانگے گا دوں گا اس لیے کہ پیغمبر کے بال ہیں آپ فرمائے میں کیا کروں حضرت نے انہیں دیکھا حضرت نے پانچ بال علیہدہ کیے تین بال علیہدہ کیے توجہ ہے بڑھاتی فرمانے لگے یہ تین بال پیغمبر کے ہیں یہ پانچ بال بال جالی ہیں یہ پیغمبر کے نہیں ہیں یہ تین بال پیغمبر کے ہیں معمون الرشید کہنے لگے کہ آپ کیسے پیچھانے یہ تو برابر ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں بس یہی تو عزیز آنے کے رامی مشکل ہے میرے معاشرے کی کہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے یہ میرا معاشرہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے لیکن امام معصوم بتا رہے ہیں یہ پانچ بال پیغمبر کے نہیں ہے یہ تین بال پیغمبر کے ہیں کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا میں کیسے مانوں حضرت نے فرمایا آگ روشن کروا ہوں سلوات بھیجے محمد وعالیہ حضرت نے آگ روشن پائی تو حضرت نے پہلے تین پہلے پانچ بال ڈالے جو حضرت نے کہہ تھے جالی ہیں پیغمبر کے نہیں ہیں بال جل گئے لیکن جب سرکار نے میرے مولا نے وہ تین بال ڈالے جن کے بارے میں فرمایا تھا یہ پیغمبر کے ہیں بالوں کا ڈلنا تھا کہ آگ بجھ گئی اللہ حضرت اللہ حضرت توجہ کیا آپ نے جس پیغمبر کے پتن مبارک کے بال آگ کو بجھا دے اس پیغمبر کے نواسے کے یاد میں گرنے والے آنسو کتنی درجہ قیمت رکھتے ہوں گے کہ آپ کو اور دوزق کو بجھانے والے ہیں آنسو فضیلت عزیز آنے گرامی کل کی بات کو میں چاہوں گا کیونکہ کسی حد تک ناتمام رہی سیرتِ مصطفیٰ کے حوالے سے لکھنے والوں میں مختلف دید اور مختلف نگاہیں سیرتِ مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے تاریخ کو سیرت لکھا تاریخ اور ہے سیرت اور ہے تاریخ واقعات بتاتی ہے وجہِ واقعہ نہیں بتاتی تاریخ واقعات کا ذکر ضرور کرتی ہے مگر پس منظر اور روح منظر نہیں بیان کرتی ہے تاریخ کو سیرت کہہ دیا گیا یہ کم نہیں ہے لکھا ہوا لکھا تو ہے سیرتِ مصطفیٰ سیرتِ نبی سیرتِ مصطفیٰ سیرتِ محمد لیکن اندر تاریخ ہے اور اس میں تاریخی واقعات جزیرہ العرب کے قصے واقعات وہاں کا میزاج وہاں کی عادتیں وہاں کی روایتیں ان کا تذکرہ سرکارِ دو جہاں کس قبیلے سے متعلق تھے اور اس قبیلے سے وابستہ اور قریش کی کتنے قبیلے تھے ان کا تذکرہ اس قبیلے کے اندر تاریخی عدوار سے اس قبیلے کے لوگوں کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت رہی اس کا بیان حضرت کے اجزاد کا تذکرہ ان کے سفروں کا تذکرہ سرکار کی ولادت کا حال حضرت کی ولادت کے بعد بچپنے کا حال پھر جوانی کا حال پھر اعلانِ نبوت کا حال یہ تاریخ لکھی مگر اسے کہا کہ یہ سیرت ہے کچھ لوگ تاریخ میں نبی کی ذات کو تغاش کرتے ہیں بہرال وہ بھی ایک کام ہے ایک خدمت ہے ایک عجلِ رسالت کی ادائیگی کے ایک تصویر ہے نبی کی خدمت ہے کچھ لوگوں نے نبی مکرم پر جب لکھنا چاہا تو آپ کو عالمِ انوار سے متعلق دیکھتے ہوئے عالمِ بالا سے متعلق دیکھتے ہوئے سرکارِ دو جہاں کی ملکوت کا تذکرہ کیا حضرت کی خلقتِ نورانیہ کا تذکرہ کیا حضرت پر فرشتے نازل ہوتے تھے اس کا بیان اس میں تحریر کیا حضرت جبریل سے گفتگو کرتے تھے اور حضرت پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو مولا علی نحج البلاغمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے تو میں نے نبوت کی خشکو کو سندھا کہ نبی پر نبوت آ رہی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رونے کی اور چیخنے کی آواز سنی جب وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے سرکار سے پوچھا اللہ کے رسول یہ رونے کی آواز کس کی ہے فرمایا حاضر شیطان مجھ پر وحی نازل ہو رہی اور شیطان رو رہا ہے فرمایا اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو مگر فرق اتنا ہے تم نبی نہیں ہو وہ کیفیت وہ عالم ملکوت کی کیفیت وہ سرکار دو جہاں کا میں راج پر جانا وہ مختلف آسمانوں سے گزرتے ہوئے حضرت کا ایک منزل پر پہنچ کر انبیاء اکرام کو نماز جماعت انبیاء اکرام کو پڑھانا وہاں مختلف نبیوں سے ملاقاتیں اور پھر انہاں عالم بالا سے متعلق تمام مسائل کا تذکرہ کیا اور کہا یہ سیرت ہے عزیزان اکرام یہ بھی خدمت ہے سیرت مصطفیٰ پر لکھنے والوں کی لیکن سیرت مصطفیٰ تو ایک عصوہ حسنہ ہے لقد جاکم رسول من انفسکم یہ جو ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے یہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان بہتا ہے اور ہم نے اسے تمہیں اس وعہ حسنہ قرار دیا ہے اس والے بیان سے بہرحال بہت کچھ حاصل ضرور ہوگا لیکن سیرت کا عنوان اور میرے درد کو دبا کرنے کے لئے شاید بہت ساری باتیں عظمت پیغمبر کی ہوں مگر معاشرے کا درد کیسے دبا ہوگا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگوں نے سیرت تحلیلی لکھی ہے توجہ سیرت تحلیلی تحلیلی سیرت قرآن کی آیت کو رکھا پیغمبر کی زندگی کے اقدامات کو رکھا اور دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی اور تحلیل کیا قرآن کو نبی میں اور نبی کو قرآن میں جوڑا نبی کی زندگی کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کی پیغام کو نبی کے ساتھ تو کہا کہ یہ سیرت تحلیلی ہے کچھ نے سیرہ تجزی لکھی تجزیاتی سیرہ یعنی اب نبی نے اگر کوئی خدم اٹھایا ہے تو سرکار دو جہاں کے اس اقدام کے کئی پہلو ہیں ایک ہی وقت میں سرکار دو جہاں کی زندگی کے کئی پہلو ہیں ہر قدم ہر بات ہر قول کے کئی پہلو ہیں آپ نے اگر مباہلہ کیا ہے تو مباہلہ کے کئی پہلو ہیں اور کئی پہلو کو میں اگر ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ دوں کہ جس طرح ایک پھول ہوتا ہے وہ جہاں سے دیکھا جائے پھول ہوتا ہے پھول کا کوئی رخ اور پشت نہیں ہوتی ایک سلوات بھیجے محمد وعالی اسی طرح سرکار دو جہاں کی تمام تر زندگی مختلف پہلو رکھتی ہے ان پہلووں پر غور کرنا کہ یہ بھی اس کا پہلو ہے وہ بھی اس کا پہلو ہے حضرت اگر جنگیں کر رہے ہیں حضرت اگر ہسی جنگیں لڑی ہیں تو اس کے پچاسیوں پہلو ہیں کوئی جنگ بھی سرکار دو جہاں نے مکہ کے قریب نہیں لڑی ساری جنگیں مدینہ کے قریب لڑی نہیں سرکار مدینہ میں قیام پذیر ہیں سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے جتنی بھی قریش سے جتنی بھی مشرقین اور کفاس جنگیں ہوئیں وہ سب کے سب مدینہ کے قریب ہوئیں مکہ کے قریب کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی جو دلیل احضبات کی کہ پیغمبر لڑنے نہیں گئے تھے یہ لڑنے آئے تھے پیغمبر دفاع کر رہے ہیں ورنہ تو مکہ کے قریب جنگوں کو ہونا چاہیے تھا اور ان ساری جنگوں کے بعد پیغمبر نے جنہیں اسیر پایا اور جنہیں اسیر کیا گیا پیغمبر کی خدمت ملایا گیا پیغمبر نے انہیں یا اس عنوان سے رہا کر دیا کہ صاحب ان میں کون ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ذرا انہیں علیہ دا کرو صاحبانِ قلم اور صاحبانِ علم لوگ اپنی قدر کو محسوس کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں پیغمبر نے فرمایا جو اسیر آئے ہیں ان میں جتنے پڑھے لکھے ہیں انہیں علیہ دا کرو اور پڑھے لکھوں سے کہا کہ ہمارے دس دس آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو ہم تمہیں آداد کر دیں ایک سلوات بھیجے دارا محمد و حالی محمد اور اسی طرح اس اقدام کے بھی تو یہ تجزیاتی سیرت اس کے پر بھی بہت توجہ سے کام ہوا اور بہت اچھا کام ہوا اس کے پر مگر عزیزہ نگرامی اگر ان تمام سیرت مزاجیوں کو ان تمام تر سیرت نگاریوں کو ان اسلوموں کو اگر خلاصہ کروں تین باتوں میں تو سیرت تین عنوانوں کے تحت لکھی اور پڑھی جاتی ہے سب سے پہلا عنوان جو بہرحال ممکن ہے قابلے اور اور قابلے تنقید ہو اور وہ پیغام ہے کہ نبی کو صرف اور صرف بشری نگاہوں سے دیکھا جانا اور یہ ایک بشر ہیں اس لیے کہ خود قرآن مجید نے کہہ دیا یہ تو خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں لہذا کوئی بات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ یہ بشر ہیں جب اپنے موہ سے ہی کہہ دیا کہ یہ بشر ہیں جب خود کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں تو بشری تقاضوں کے اوپر گفتب ہوگی اور اب نبی مکرم کے تمام تر وہ حالات جو شاید کسی اور کے حالات تھے وہ پیغمبر سے منصوب کر دیا گئے اس لیے کہ پیغمبر کے بشری تقاضوں کے ساتھ پیغمبر کی عصمت کو بھی جوڑنا ہوگا پیغمبر کی رسالت کا بھی خیال کرنا ہوگا پیغمبر کی نبوت کا بھی خیال کرنا ہوگا پیغمبر پر مسلسل آنے والی وحی کا بھی خیال کرنا ہوگا اس کے بعد تیہ کر پائیں گے کہ یہ کیسے بشر ہیں لیکن جب بشری تقاضوں کے اوپر زور دینا تھا توجہی اس پر دینی تھی تو عزیزہ نے گرامی پھر کیا کچھ لکھ دیا گیا اس کا بیان بہت مشکل ہے میں یہ گریز لے رہا ہوں یہ شیانے حیدر کرار کا امت اسلامیہ پر احسان ہے کہ آج تک ہم نے توہین رسالت کا مقدمہ مسلمانوں کی کتابوں سے مواد نکال کر مسلمان مردہ یا مسلمان زندوں پر نہیں کیا ہم نے ترہ ترہ کے مقدمات برداشت کیے مگر ہم اگر نکالنا چاہیں تو کتنی توہین پیغمبر کی ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے لیکن کیوں نہیں نکالا ہم نے فیرز بنائی بھی ہے میں نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے ہم نے بہت طویل فیرز بنائی ہے ساری کتابوں کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں اگر میری قوم کی جان پر بات آئے گی تو یہ سب سے پہلا مقدمہ ہم درش کروائیں گے شاید اس لیے کہ ان کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے ذرا گوھر کریں میں یہ درد بیان کر رہا ہوں میں یہ تاثب نہیں پھیلا رہا فرقہ بندی نہیں کر رہا یہ کہتے ہیں کہ نبی کو مانتے ہیں انہوں نے نبی کو سمجھا نہیں ہے انہوں نے نبی کی توہین پر مجتمل کتابوں میں مباد بھرا ہوا ہے بہت دور کی بات نہیں ہے چند سال پہلے اسی پاکستان کے نیجی ٹیلیجن کے اوپر ایک ریش دراز نے یہ کہا تھا کہ ماذا اللہ پیغمبر اکرم بغیر اس نے واجب کیے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا اور پھر جب سارے پاکستان نے مضمت کی تو کہا کہ میں مدینہ گیا ہوں معافی مانت کر گیا ہوں سرکار سے مگر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے محترم سننے والوں کو موضوع ہاتھ میں دے دوں اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم فیرست مرتب کریں یہ ہمارا احسان ہے ملت اسلامیہ پر کہ ہم پیغمبر اکرم کی جو توہین بھری ہوئی ہے کتابوں میں انہیں نکال کے توہین رسالت کا مقدمہ درل نہیں کرتے بلکہ طرح طرح کے جھوٹے مقدمات کو اپنے اوپر لے کر ہم اپنے اوپر سہ لیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس لیے یہ کام نہیں کرتے کہ مزاق کس کا بنے گا توہین کس کی ہوگی مزاقہ خیزی کس کی ہوگی مسلمانوں کو تقویت پہنچے گی یا مسلمان کو تضعیف ہوگی عالمی سطح پر یہ جو ابھی فلم بنی یہ تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ اس فلم کو مورد گفتبو قرار دیا جائے وہ جو تین درجے کی قیفیتیں ہیں فلموں کی اہل فن جانتے ہیں میرا موضوع بھی نہیں ہے زیادہ وہ ان تینوں درجوں پر نہیں آتی تھی تیسرے درجے کی بھی نہیں تھی وہ ایک مووی تھی وہ ایک ویڈیو تھی جسے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے اوپر لگا دیا گیا مگر عزیزان اکرامی جہاں میں اس فلم پر تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کے غیر ضروری اور زیادہ اجزامات کے اوپر تنقید کروں گا وہاں یہ بھی کہوں گا کہ مسئلہ فلم کا نہیں ہے اسی دور میں نبی کا کارٹون بنایا گیا اسی دور میں قرآن کو جلایا گیا قرآن جلایا بھائی ایک پادری آگ لگاتا ہے قرآن میں ہم سوچ نہیں سکتے تورات کے بارے میں یہ ہم سوچ نہیں سکتے انجیل کے بارے میں ایسا کوئی فیل جبکہ وہ منسوخ کتابیں ہیں قابل عمل کتابیں نہیں ہیں قرآن مزید آ گیا ان کی جگہ پر مگر نہیں کیونکہ الہی کا پیغام ہے آسمانی پیغام ہے وہاں سے آیا ہے اگرچہ کلاس بڑھ چکی ہے وہ پچھلی کلاس کا کورس تھا وہ پچھلا نساب تھا نساب بدل چکا ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ پیغمبر اکرم ایک نبی پر ایک رسول پر وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم تو اپنے بچوں کے نام موسیٰ رکھتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کے نام عیسیٰ رکھتے ہیں مگر یہ بتائیں ذرا محمد کتنے بچوں کے نام ہیں ان کے لیکن عزیزان اگرامی اگر ہم اس الجھن میں پڑ گئے ہیں میں صرف ایک تصویر دکھا رہا ہوں جو میرا فریضہ ہے اگر ہم نے یہ کام کر دیا جو ہم کر سکتے ہیں مردوں کو بھی ٹائل ہو رہا ہے نا بھئی تھوڑا سا توجہ کریں میں اگر ہم نے کتابوں سے کتابوں سے توجہ میرے ساتھ رہے گی کتابوں سے اگر ہم نے مواد نکال کر مقدمہ کر دیا تو پھر مردوں کو بھی عدالتوں میں آنا پڑے گا بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے توہین رسالت کی بات کرنے والے اگر پہلے توہین رسالت کرنے والے کا مقدمہ چل گیا ہوتا تو آج ضرورتی نہ پڑتی توہین رسالت کرنے کے بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور میں آج قصدن یہ ارادہ کر کے آیا تھا اور آج آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ایک مقصود ٹولا اچھا ہمیں کیوں کہ یہ کام کرنے سے جو ایک نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم سے ہمارے سنی بھائی خفا ہو جائیں گے اور سنی بھائی اور ہیں وہ مقصود جنونی کہیں سے تنخہ پانے والا ٹولا ہو رہے ہیں وہ سنیت کی نمائندگی نہیں کرتا تب ہی تو آپ دیکھئے اگر ملی ایک جہتی کانسل بنتی ہے تو اس میں بھی وہ شریک نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ سنیت کی نمائندگی نہیں کرتا اور اگر متحدہ مجلی سے عمل بنتی ہے تو اس میں بھی ان کو نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ وہ سنیوں کا نمائندہ نہیں ہے ٹولا ایک مقصود سوچ رکھنے والا جنونی لوگ کہیں اور سے تنخواہ پانے والے لوگ جنہوں نے پہلی محرم کو پورے پاکستان کو مصطرب کیا مگر عزدار مصطرب نہیں ہوئے میرا مطلب یہ نہیں ہے پورا پاکستان مصطرب ہوا ہوگا کہنے لگے صاحب ہماری ریلی کے اندر تو بازاروں کو کھلا رہنا چاہیے اور انہوں نے مارکیٹیں کھلوانا شروع کی جہاں جہاں سے ریلیاں نکل گئی تھی کہنے لگے مارکیٹوں کو کھلنا چاہیے یہ کسی اور کے جلوس ہیں جن کی آمد پر بازار بند ہوتے ہیں تو دو باتیں کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مارکیٹوں کو بند کرو ان حضرداروں نے کبھی نہیں کہا میرے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ پہلے چارہوں پر جلوسوں میں تقریریں ہوتی تھی اور وہ اسی لیے ہوتی تھی کہ مارکیٹوں میں آنے والے سعودہ بھی خریدے اور حسینی پیغام کو بھی سمجھ کرو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان مارکیٹوں کو بند کیا جائے پہلی بات تو یہ یہ انتنامیاں حکومت ذمہ داروں کی ضرورت ہوگی اس لیے وہ بند کرتے ہیں اور دوسری بات کہوں آپ کی توجہ چاہوں گا میں پوری بات نہیں کروں گا اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ ان کی زیادہ گفت کو کی جائے یہ جو مارکیٹیں کھلوائیں اور کہاں ہمارے جلوسوں میں تو مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں ان کے جلوسوں میں مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں تو بھائی تمہارے جلوسوں میں کیا ہوگا دیکھیں آج آج صحافی برادران کی تعداد بھی بہت نصبتن زیادہ ہے میرے علم میں ہے اور مومنین اکرام بھی متوجہ ہیں کزشتہ چار پانچ دن سے ایک نیجی ٹی وی پر میں کتنا نیچے آکے بات کر رہا ہوں میرا دل نہیں کر رہا اس کا نام لینے کروں بہت نیچے آکے بات کر رہا ہوں اگر نیچے آکے بات نہیں کروں تو یہ سمجھیں گے نہیں یہ میری مشکل ہے اے آر وائی ہے اس ٹیلی ویژن پر اس کل ادم جماعت کے سربراہ کو کئی دفعہ بٹھایا گیا ہے ناتقہ بند کر دیں اس ٹیلی ویژن کا جو ملک میں فرقباریت کو پھیلاتا ہو احتساط کریں اس ٹیلی ویژن کا مجھے نہیں معلوم کون اس کا مالک ہے جاننا بھی نہیں چاہتا لیکن عزیزان اکرامی گزشتہ چار پانچ دنوں میں کل ادم جماعت کے سربراہ جو نہ سنی ہے نہ مسلمان ہے جب سنی اسے سنی ماننے کو تیار نہیں ہے تو میں کیسے اس کو سنی کر دوں وہ اس ٹیلی ویژن پر آ کر کہتا ہے میں شیعوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور پھر ایک ایسا آدمی جو اس قابل نہیں ہے کہ اس ممبر سے اس کا نام لوں جو اینکر تھا اس پرگرام کا مگر اس پرگرام کا نام لے دیتا ہوں اس لیے کہ اس سے مجھے استفادہ کرنا ہے اس نام سے اس پرگرام کا نام ہے کھرا سچ تو بھائی کھرا سچ یہ ہے کہ تم فرقہ واریت کو پھیلارے ہو اور آخر میں نتیجہ یہ دیتے ہو کہ اگر شیعہ صحیح ہوتے تو آتے ہمارے بلانے پر اگر یہی دلیل ہے تو سنو قرآن مجید کا اصول ہے اگر تم سے جاہل بات کرے تو اسے جواب مت دو ہم اسے جاہل مانتے ہیں اس لیے اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں توجہ ہے ہم نہیں بیٹھیں گے ہمارے پاکستان کے تمام تر شخصیات نے علمانے اداروں نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم اس جماعت کے کسی بھی فرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ میاری لوگ اس نے گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اسے زندگی میں موت دے رہی ہے شیعت اس کے ساتھ نہ بیٹھ کر سلمان رشدی کو دیکھا آپ نے زندہ ہے مگر مردہ لاش ہے میں پاکستان میں ایک سلمان رشدی کا نام لینے جا رہا ہوں اس جماعت کا سربراہ جو کسی لدیانہ سے ہے وہ اس قابل نہیں ہے پاکستان کا وہ سلمان رشدی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے پاکستان کی دیواروں کو جو انہوں نے کالا کر دیا نعرے لکھ لکھ کر پہلے کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے پہلے اضالہ کریں ماضی کی غلطیوں کا اور شاید وہ میں بھی حقنا رکھتا ہوں گا ان کی غلطیوں کے اضالے کو تستے کرنے میں لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم بیٹھیں گے محذب برادران احضر سنت کے ساتھ اور بیٹھتے رہے ہیں بیٹھے ہیں یہ نمائندگی نہیں کرتے انہوں نے نبی مکرم کی توہین کی ہے یہ آج جماعتیں بناتے ہیں نبی کے ساتھ رہنے والوں پر میں تو نہیں کہتا صحابہ اکرام کی جماعت ہے یہ صحابہ اکرام ایسے لوگوں کی جماعتوں کے محتاج نہیں ہے صحابہ اکرام کی عظمت ہے صحابہ اکرام کا مقام ہے صحابہ اکرام صاحب رفوت ہے عزیزان اکرامی وہ سیرت کا پہلو کے جس کے اندر بشری تقاضوں کے مطابق انہوں نے قلم اٹھایا اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو مسلسل توہین رسالت ہے دوسرا پہلو ہے جو نبی مکرم سے متعلق اپنایا گیا دوسرا طریقہ جو اپنایا گیا وہ طریقہ نورانیت نبی مکرم کی دیکھی گئی اور نبی مکرم کے بشری تقاضوں کو یکثر اور نبی مکرم کے سماجی معاملات کو یکثر فراموش کر کے سرکار کی نورانیت پر توجہ دی گئی بڑا کام ہے بڑی محبت ہے بڑا اظہار عقیدت ہے وہاں پر سرمے کا تذکرہ ضرور ہوگا وہاں ظلف زیوہ کا تذکرہ ضرور ہوگا وہاں ریش مبارک کا تذکرہ ضرور ہوگا وہاں نبی کی مجھگان کا تذکرہ ضرور ہوگا وہاں نبی مکرم نے نالین کس رنگ کی اور کس انداز کی پہنی ہوئی تھی اس کا تذکرہ ضرور ہوگا نبی مکرم کی کملی کا ذکر وہاں ضرور ہے نبی مکرم کے بدن مبارک کا سایہ نہیں تھا مسلم بات ہے اس کا تذکرہ ضرور ہے جملہ کہوں آپ کی سماتوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ لکھا بڑی خدمت ہے بڑا بڑا عنوان ہے نبی کی زندگی پر اس انداز سے غور کرنے کا لیکن عزیزان اکرامی غور کرتے کرتے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ اندھیرے میں سوئی گری ہے نبی کی حیات مبارک میں یہ تو دیکھا کہ نبی مبارک کی حیات کے اندر نبی کی حیات مبارک میں سوئی گری ہے مگر غدیر کی دھوب میں نبی کے ہاتھوں پہ انہیں علی دکھائی نہیں دیا لیکن ایک اور پہلو ہے وہ ہے پہلو نورانی بشر کا پہلو سرکار نور الہی بھی ہیں اور بشریت کے تقاضے بھی لے کر آئے ہیں یہ پہلو ہے عزیزو اگر وہ نورانیت اور الہی نور سے خلق ہوئے ہیں تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر حضرت نے صرف اپنے بشری تقاضے کو کیوں ذکر کیا قُلْ اِنَّمَا نَا بَشَرُوا مِسْلُكُمْ تَوْجُجَ اللَّهُ ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں یوہا الیہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اور یوہا بھی فیل مدارے ہے یعنی تسلسل سے وہی نازل ہوتی ہے ایک دفعہ وہی نہیں مسلسل مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے وحی یہ نازل ہوتی ہے کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے اگر عیساء کریمہ پر ہی غور کر لیا ہوتا تو شاید یہ الجن بھی دور ہو گئی ہوتی اس لیے کہ یہاں پر نبی مکرم اپنی بشریت کا اعلان وحی کے تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں کتنے بشر ہیں جن پر وہی آتی ہے سب بشروں پر تو وہی نہیں آتی میں اس کی دو دلیلیں دوں گا بہت جلدی میرے پاس پانچ آٹھ منٹ فضائل کے رہ گئے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اسے سمجھیں محسوس کریں یہ ضرورت تھی سماج کی معاشرے کی جس سماج میں جس معاشرے میں بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو نبی خدبہ ارشاد فرمائے تو کوئی نہ کوئی توہین آمیز جملہ آجائے قرآن نہ کہتا تو میں بھی نہ کہتا کبھی کہہ دیں مجنون ہے کبھی کہہ دیں صاحر ہے یہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ سرکار کو یہ تحمتیں اور یہ انوانات دیئے گئے جس معاشرے میں ایک وجود اول و آخر ایک برحان توحید اس کی کوئی سنن رہا ہو آپ میں سے اگر کوئی دس سال افسر رہے اور دس سال کے بعد کوئی اس کو سننے والا نہ ہو تو اس سے پوچھیں اس پر کیا گزرتی ہے اور جو خود پورا مجسم نورِ برحان توحید ہو اس کی کوئی سننی رہا تو وہ اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے سنانے کے لیے اور کوئی سنے تو صحیح بات تو یہ ارشاد فرمارے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں بھئی بات تو سنو میں تمہاری طرح بشر ہوں مجھ پر وحی آتی ہے اس کو دوسرے درجے پر رکھ دیا تاکہ بات تو سنو اب یہ سمجھدار لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ خود بھی نہیں کہہ رہے فرض کیجئے اس ممبر سے اگر میں کہوں کہ میں جاہل ہوں توجہ اور ایک دفعہ نہیں دس دفعہ کہوں میں جاہل ہوں اور مجلس کے بعد شرکائے مجلس میں کوئی بچہ باہب نکل رہا ہو اور کوئی دیر سے پہنچنے کی وجہ سے داخل ہو رہا ہو کہ مجلس ختم ہو گئی کہلنے ہاں ختم ہو گئی کون پڑھ رہا تھا کہنے لگے مولانا جاہل کہلنے بیٹا یہ کیا کہہ رہا مولانا ہے تو جاہل نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولانا بھی ہو اور جاہل بھی ہو اور پھر وہ مجلس بھی پڑھ رہے تھے کہلنے میں کیا کروں وہ خود کہہ رہے تھے اچھا خود کہہ رہے تھے تو فوراں جواب آئے گا خود کہہ رہے تھے تو اب سمجھ میں آئی بات بیٹا خود کہہ رہے تھے تو تم نہیں کہوں بکس علوات بھیجے محمد وعالی محمد بیٹا وہ اپنے مو سے کہہ تھے اسے خاکساری کہتے ہیں اسے انکساری کہتے ہیں اسے توازو کہتے ہیں تو مد بولو وہ اب بزرگ سمجھائے گا اس بچے کو لیکن عزیزہ نے گرامی اگر کوئی مرضہ تقلید میرے نام ایک خط لکھیں اور اس میں لکھ دیں کہ یہ جاہل ہے تو اب یہ سند بن جائے گی میں کہوں گا تو انکساری کوئی بڑا کہے گا تو سند یا اللہ تو نے کیوں نہیں کہا میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ بشر ہے تو یہ سند بن جائے گی اے حبیب تم کہو کہ بشر ہوں تاکہ لوگ بشر کہنا بھی سن لیں اور وہی کا نازل ہونا بھی دیکھ لیں سلمات بھیجے محمد وعالی ایک اور دلیل نبی مکرنہ میں فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں حضرت ابراہیم نمرود کے مقابل ہیں جب سارا شہر چلا گیا تہوار منانے کے لیے تو حضرت ابراہیم نے جا کر بودخانے میں سارے بودوں کو توڑ دیا کسی کا خواہ کاٹا کسی کی ناک پھوڑی کسی کی ناک کاٹی کسی کو لولا کیا کسی کو لنگڑا کیا اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے بڑے بودھ کے گلے میں کل ہڑی لٹکا دی اور بڑے اتمنان سے جا کر اپنے گھر بیٹھ گئے جب یہ پلٹ کر آئے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے بودھ خانے میں گئے تو کیا دیکھا کہ سارے بودھ عیبدار ہیں اور ایک بڑے بودھ کے گلے میں کل ہڑی ہے تو آپس میں کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ارے بھئی تم نے دیکھا خامخہ الزام لگا رہے ہو تو جواب یہی آئے گا نا کہ یہ کام وہی کر سکتے ہیں معلوم یہ ہوا مومن گم شدہ نہیں رہتا اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے اب حضرت ابراہیم کو دربار میں بلالیا گیا اور یہ نمروز کہنے لگا ابراہیم یہ تم نے کیا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کل ہڑی ہے تو کہنے لگا یہ تو اپنی مکھی بھی نہیں جھل سکتا تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے یہی تو کہلوانا چاہ رہا تھا جو اپنی ناک پر بیٹھی بھی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں ریزق کیسے دے سکتا ہے اب جب حضرت ابراہیم کے لیے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیا ہے تو حضرت ابراہیم کے لیے سزا تجویز پائی اور پھر وہ آگ کا مرحلہ اور جب وہاں سے بھی وہ بچ کر نکل آئے اور اپنی تبلیغ میں مسلسل رہے تو پھر در بار میں بلائے ابراہیم چاہتے کیا ہو جب نمرود شکست کھانے لگا آگ بھی نہ جلا پائی حضرت ابراہیم کو تو کہا ابراہیم چاہتے کیا ہو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میرے اللہ کو مانو تمہارے پر دلیل بھی کچھ نہیں ہے اور ماننے کو بھی تیار نہیں ہو میرے دلیلوں پر کہا ابھی کیا ہے تمہارا اللہ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے میرا اللہ حیات اور موت کا اختیار رکھتا ہے کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں اور اپنے لوگوں سے کہا کہ جنہیں عدالت نے باعزت بری ہونے کا حکم سنائے اسے بھی لے آؤ اور جنہیں سزائے موت سنائی گئی ہے انہیں بھی لے آؤ جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی کہا کہ انہیں آزاد کرتا ہوں میں زندگی دے رہا ہوں جی اور جنہیں آزادی کا پروانہ سنایا دیا گیا تھا کہا اس کے اوپر تلوار چلاو اسے مار دو میں بھی موت دیتا ہوں اب یہ بچکانہ دلیل ہے نا حضرت ابراہیم چاہتے تو اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے لیکن حضرت ابراہیم نے بات ہی نہیں کی جاہلانہ گفتگو پر بات نہیں کی جاتی حضرت ابراہیم نے اس کا جواب نہیں دیا مگر حضرت ابراہیم نے فورا فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈب ہوتا ہے تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال قرآن کہتا ہے فَبُحِتَ الَّذِي قَفَر اس کی پیشانی پر پسینے آنے لگے دائے بائے دیکھنے لگا لوگوں سے مدد مانگنے لگا کیا جواب دوں بھئی کیا جواب دے گا حضرت ابراہیم نے ایک آخری بات کر دی نکال مغرب سے سورج نہیں نکال سکا حضرت ابراہیم کے کہنے پر لیکن عزیز آنے گرامی فرض محال فرض کر رہا ہوں اگر نمرود نے مغرب سے سورج نکال دیا ہوتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں اللہ مانا جاتا لیکن نمرود نے مغرب سے سورج نہیں نکالا ایک مرحلہ آیا کہ پیغمبر نے مغرب سے سورج نکالا علی نے مغرب سے سورج نکالا اے میرے حبیب یہ تمہیں خدا نہ سمجھ جائے ایسا نہ ہو دلیل ابراہیمی تمہیں اللہ کہلوا دے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہو یہ بشر کہنا بھی دیکھیں گے یہ سورج پلٹانا بھی دیکھیں گے سرواد بھیجے محمد و حالہ ملکر سرواد بھیجے بابا عزیب لانتار عزیزوں پیغمبر ایک نوری بشر ہے جن کی اصالت نور ہے جن پر عارض بشریت ہے جسم چاہیے عوارض کے لیے نور کا جسم ہے جس پر بشریت کا عارضہ ہے توجہ ہے اس نوری بشر اس والا صفات ذات کا تذکرہ ہے اس اشری میں جس نے وہاں کا ہوتے ہوئے یہاں سکون اور اتمنان کے ساتھ ہدایت کے پیغاموں رب تک کیے اور ان ہدایت کے پیغاموں میں نبی جانتے تھے کہ میرے بات کیا ہونے والا ہے موسیقا موسیقا